آپ جیسی عادت دیتے ہیں جس نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال لی اسے نماز چھوڑ کے مزہ نہیں آتا نی 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 آئیئے آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو جب تک ریشانی پڑھو تو خدا کی قسم مزہ نہیں آتا عادت ڈال کے دیکھو اور جو پڑھتا نہیں ہے اسے آپ سب دستی لے کے جاؤ کہ آپ تو چل میں آرہاں چل چل میں آرہاں اور وہ آئے گا ہی نہیں میرے بھائی اس کی بات ہے آپ اس کو چل تو آپ کو بہانے کا چل اچھا میں آرہاں بس یہ چلو جو میں چھا رہاں اس لیے کہ اس کا دن شیطانیت میں ایسا مدد ہے کہ اسے مزید میں جانے کو تیار ہی نہیں تو یار اپنی عادت اچھے کاموں کی ڈال لو خدا کی قسم پھر جب تک نماز نہ پڑھا کرو گے تمہیں نیند میں مزہ نہیں آیا کرے گے جب تک نماز نہیں پڑھا کرو گے تمہیں کسی کام میں مزہ نہیں آیا کرے گا اس لیے نماز کی عادت ڈال لو جب تمہیں نماز کی عادت ڈال لوگے تو کربالہ پر حسین کہے گا یہ میرا سچا ہونا سبحان اللہ تو کیوں نہ ہم اچھے کاموں کی عادت ڈالیں ابھی میں ایک فلم کی والی بوٹ کی ہیروین کا اسٹریٹمنٹ پڑھ رہا تھا کبج ہسی کیوں آئی ہے میں نے کوئی چٹکلا تو نہیں بولا برائی سے تو انسان اچھائی کی طرح پاتا صحابہ اکرام پہلے کافر کے بعد میں تو کلمہ پڑھانا ہونا اگر کوئی بولی بوٹ کی دنیا کا آدمی توبہ کر لے تو اس میں کیا ہسی کی عبادت اچھی بات کوئی بھی کر لے اس کا اسٹریٹمنٹ نے پڑھا اسٹریٹمنٹ اس نے کہا میں لاکھوں کماتی تھی کرو رو کماتی تھی مگر میرے دل میں سکون ہی نہیں تھا نیند کی گولیاں لے لے کے سوتی تھی لاکھوں کرو رو کماتی تھی میری فین فالنگ تھی میں گلے مر کی دنیا سے تھی مگر مجھے کسی نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورے ملک کی تلاوت کیا کرو آپ کے دل کو سکون ملے گا کہنے لے کہ میں نے قرآن شریف عشاء کے بعد اٹھایا سورے ملک کی تلاوت کرنا شروع کی جس دن سے سورے ملک میں نے پڑھنا شروع کیا میری نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں سبحان اللہ میری نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں اور اس کے بعد میں پھر میں نے کیا کیا کوئی اور کسی آلم سے پوچھا کہ جب ایک سورت پڑھنے کا یہ حال ہے تو پھر اور سورت پڑھنے کا حال کیا ہوگا میں نے اور کسی مولانا سے پوچھا حضرت اور بتائیے تو کہا کہ آپ ایک کام کیا کرو مغرب کی نماز کے بعد سورے واقعہ پڑھا کرو اس سے اور آپ کی زندگی میں چینجنگ آگی میں نے اور پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں اور چینجنگ آنا شروع ہو گئی مجھے مزا آنے لگا قرآن پڑھنے میں سکون ملنے لگا پھر میں نے کیا کیا کسی اور نے کہا کہ آپ پانچو ٹین کی نمازیں پڑھنے لگو میں نے پانچو ٹین کی نمازیں شروع کر دی پھر میں نے نمازیں چاشت بھی شروع کر دی نمازیں اسراق بھی شروع کر دی نمازیں تحجد بھی شروع کر دی لوگو جب قرآن و نمازیں شروع کی خدا کی قسم اس کا بیان ہے کہ میرا دل بولا اب اس دنیا کو ٹھوکر مار دے میں نے گلے مر کی دنیا کو ٹھوکر ماری اور میں نے توبہ دھر کے اور توبہ دھر کے میں نے بونی پٹ کی دنیا چھوڑ دی اور نمازوں کی دنیا میں آگئی جس دن سے نمازوں کی دنیا میں آئی ہوں جس دن سے قرآن کی دنیا میں آئی ہوں زندگی میں سبون ہی سبون ہے قرآن ہی خیال ہے نعرہ تبیر نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر شہیدانے تربو بنا ذکر شہیداری کر وہ بنا نارے تبیر نارے رسالت سبحان اللہ بھائیو کسی میری دوستی تھی کوئی مسلم تھا کوئی غیر مسلم تھا میں اپنے دوستوں کو فون لگاتی تھی کہ میرا دل آج بڑا بے قرار ہے کیا کروں مگر وہ سلوشن نہیں دیتے تھے میرے دل کو قرار نہیں دیتے تھے اللہ اللہ مگر جس دن سے میں نے دوستی رب کے قرآن سے کیا ہے تو قرآن میں میرے دل کو وہ ستون دیا ہے جو تنیا کے کہیں بھی ستون نہیں ملتا تھا وہ ستون مجھے قرآن کی تلاوت میں ملتا تھا سبحان اللہ جو سکون کہیں نہیں ملتا تھا وہ سکون امو جب قرآن کی تلاوت میں ملتا تھا اللہ اللہ میں نے گل امر کی دنیا کو ٹھوکر مار دی میں نے ان دوستوں سے کنارہ کر لیا اور کنارہ کرنے کے بعد میں قرآن کی دنیا میں آگئی میں نماز کی دنیا میں آگئی میں تحجد کی دنیا میں آگئی میں نیکیوں کی دنیا میں آگئی میں اسلام کی مکمل دنیا میں آگئی اب لگتا ہے کہ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یار اتنا کمانے کے بعد بھی دنیا میں آنے کا مقصد پتا نہ پھا مگر چبر توبہ کر کے مسلم کے راستے پہ چلی تو کہتی ہے دنیا میں آنے کا مقصد پتا چلا چلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں آنے کا مقصد کون کہہ رہی ہے گلیمر کی دنیا والی کون کہہ رہی ہے خروعین کہہ رہی ہے جو لاکھ لاکھ کماتی تھی وہ کہتی ہے مجھے اس دنیا میں کچھ نہ ملا مجھے اسی دنیا میں سب کچھ مدا لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا اور ہمارا معاشرہ خدا کی قسم اتنا خراب ہو گیا کہ ہماری اپنی بیٹیان ہماری مسلم بیٹیان انہیں دین کی تبلیغ نہیں ملتی انہیں دین کی روشنی نہیں ملتی ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا ہمارے گھر کی بیٹیاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ غیر مسلموں سے دوستی کر لیتی ہیں اور دوستی کرنے کے بعد کتنی جگہ سے خبریں ملتی ہیں کہ شادی بھی انہی کے ساتھ کر لیے اللہ حبت آپ دیکھ رو کہ نہیں دیکھ رو یہ چیزیں خبر آپ کو ملتی ہوگی اور یہ چیز بڑی تیزی سے بائرل ہوگی بڑی تیزی سے آگا پڑھ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں خیر مسلم لڑکوں سے پیار کر رہے ہیں لوگو یہ پیار کیا ہے خدا کی قسم یہ جہنم میں لے جائے گا لوگو ذرا خور کرو قرآن مانا کرتا ہے کہ مسلم لڑکے کی شادی غیر مسلم لڑکی سے نہیں ہو سکتی وَلَا تَنْكِهُ الْمَشْنِطِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ قرآن کہتا ہے کہ جب تک ایمان نہ لے آئیں جب تک نکا نہیں ہو سکتا اور مسلم لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی قرآن مانا کرتا ہے مگر آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے لوگو ذرا خور کرو تم پڑھتے ہو کہ تمہارے بریلی کے بھی کئی واقعے میں نے اخبار میں پڑھے ہیں کہ خیر مسلموں سے پیار کا ڈھونگ رچا کے شادی کر لی ہے اپنے باپ کے پیار کو تھوکر ماری ہے اپنی ماں کے پیار کو تھوکر ماری ہے اور جہنم کی چلنے کے لیے یہ چند جن کا پیار اندھا کر گیا ہے لوگو وجہ کیا ہے کہیں نہ کہیں ہماری تردیت میں خطا ہے کہیں نہ کہیں جب ہماری بٹیا چھوٹی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے اوہ میرے پیارے بچہ بچپن میں تو کورا کاغذ ہوتا ہے اس کے دل کی تختی پہ جو لکھو گے وہی تو لکھا جائے گا موسیقی بچک موسیقی بچک بھیک جو لکھو گیا جو لکھو گیا بچک ہم آپ بچک ہم片 بچک ک وہ موسیق بچک �